بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ایسا مسئلہ جس میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مبتلا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کس لیے گناہ انجام دیتا ہے گناہ انجام دینے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اگر انسان گناہوں سے بچنا چاہے تو وہ کس طرح ان گناہوں سے بچ سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم گناہ کے بنیادی وجوہات کو بیان کر کے گناہ سے بچنے کا طریقہ بیان کریں گے اولیاء الہی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر گناہ کرنے کے تین بیسک عوامل اور وجوہات موجود ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ انہیں ہم شہوت غضب اور وہم کے نام سے جانتے ہیں اور اگر انسان ان کو ہینڈل کرنا سیکھ جائے ان کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے تو نہ فقط انسان گناہوں کا شکار نہیں ہوگا بلکہ انہی تین عوامل کے ذریعے انسان بندگی کے اروج تک پہنچ سکتا ہے شہوت انسان کے اندر وہ طاقت اور قوت ہے جو انسان کو لذتوں کی جانب دعوت دیتا ہے اور اگر انسان مکمل طور پر اس کی بات سننا شروع کر دے مکمل طور پر اس کا غلام بن جائے تو جنسی گناہوں کے دلدل میں گرفتار ہو جانا انسان کا مقدر بن جاتا ہے غزب انسان کے اندر ایک ایسی طاقت اور قوت ہے جو انسان کو رییکٹ کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے اور اگر انسان مکمل طور پر اس کا حکم ماننا شروع کر دے تو انسان ظلم اور جبر کے وادی میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان ایک ظالم اور جابر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے بہم انسان کے اندر وہ طاقت اور صلاحیت ہے جو مختلف اخلاقی صفات کی بنیاد بنتا ہے اور اگر انسان اسے مہار نہ کری یہ انسان پر حاوی ہو جائے تو انسان تکبر حسد ظلم خودخواہی شہرت طلبی ان جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے دیکھئے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا اور وہ یہ کہ پانی انسان کی زندگی اور حیات کا ایک بہت اہم اور بنیادی انصر ہے اگر انسان اسے کنٹرول میں اور ضرورت کی حد تک استعمال کرے تو انسان کی زندگی کا سبب بنتا ہے لیکن اگر یہی پانی کنٹرول سے باہر ہو جائے تو یہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور نہ صرف انسانی حیات کو بچاتا ہے بلکہ انسانی جانیں لے لیتا ہے انسانی زندگی کی بربادی کا سبب بنتا ہے یا بلکل اسی طرح اگر انسان پانی میں غرق ہو جائے یہی پانی جو انسان کی زندگی کی بنیاد ہے اگر یہ انسان پانی میں غرق ہو جائے تو اس کی زندگی لے لیتا ہے یہ صفات بھی اسی طرح ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام صفات کو اپنی بندگی کے لیے رکھا ہے لیکن اگر انسان ان صفات میں غرق ہو جائے ان کی حکمرانی انسان پر غالب آ جائے تو نہ صرف انسان اللہ کی بندگی نہیں کرتا بلکہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے اور انسان کی زندگی غرق ہو جاتی ہے ان تین طاقتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان چار چیزوں کی پہچان انتہائی ضروری ہے انسان اپنے آپ کو پہچانے انسان اس دنیا کی حقیقت اور قوانین کو پہچانے انسان دین کی ضرورت کو پہچانے اور انسان اپنی آخری منزل اور آخرت کو پہچانے اپنی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانے گا اپنے اندر چپی صلاحیتوں کو نہیں پہچانے گا جب تک اسے معلوم نہ ہوگا کہ وہ ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے جہاں پر فرشتے اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے گا بالکل اس بچے کی طرح جو موتی اور ہیرے کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا اور اسے ایک معمولی سا پتر سمجھ کر پینک دیتا ہے لہٰذا اپنی پہچان بہت ضروری ہے دنیا کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے خلق کیا گیا ہے جب تک انسان اس کی حقیقت اس کے مقصد کو نہیں سمجھے گا وہ اس کے قوانین کی پیروی کر کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ انسان کبھی بھی اس دنیا اور ان تین طاقتوں کے طوفان میں گرفتار ہو کر کبھی بھی ڈوب سکتا ہے لہذا دنیا اور اس کی حقیقت کی پہچان بھی بہت ضروری ہے دین کی ضرورت کی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ دین ہستی اور دنیا کی حقیقتوں کا ترجمان ہے ہمیں ان حقیقتوں سے آشنا کرواتا ہے جنہیں ہم خود ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے اور دین ہی ہمیں ہماری منزل کا راستہ دکھاتا ہے لہذا دین کی ضرورت کی پہچان انتہائی ضروری ہے آخرت کی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ آخرت انسان کا مستقبل اور انسان کا کل ہے اور وہ بھی ایک ایسا مستقبل جس میں انسان ہمیشہ کے لیے رہے گا اور جس کی تعمیر صرف آج ہی ممکن ہے لہذا انسان آخرت کو پہچانے تاکہ اس کے لیے انسان آمادہ ہو سکے اس کے لیے تیار ہو سکے وہاں پر انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے انسان ان چیزوں کو اپنے ساتھ تیار کر لے اگر انسان ان چار حقیقتوں کو پہچان لے تو انسان اس مسافر کی مانت بن جاتا ہے جو اپنی زندگی کی قدر و منزلت جانتا ہے جو سمندر کے قوانین سے واقف ہے جو نقشہ پڑنا جانتا ہے اور جو اپنے منزل کی خوبصورتی اور قدل و منزلت کو جانتا ہے تو ایک ایسے مسافر کو سمندر کا توفان یا سمندر کی رنگین مچھلیا کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتی لہذا اگر انسان ان چار حقیقتوں کو پہچان لے تو بہ آسانی ان تین قوتوں اور طاقتوں کو جو انسان کے اندر موجود ہیں ان کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ان سے استفادہ کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی